مردی کے کندے پر عام جنتا کی حفاظت کی جمداری ہوتی ہے اگر وہ خاکی خود ہی رکشک شے بکشک بن جائے اور عام آدمی پر ہی خاکی کا راوب گالب کرنے لگے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا اس ریپورٹ میں دیکھئے خاکی وردی کے کندے پر عام جنتا کی حفاظت کی زمداری ہے اگر وہ خاکی خود ہی رکشک شے بکشک بن جائے اور عام آدمی پر ہی خاکی کا راوب گالب کرنے لگے تو پھر عام آدمی کیا کرے گا جی ہاں یہ سوال ہم اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یوپی کے بارہ بانکی کی پولس نے ایک بار پھر اپنے کارناموں سے خاکی کی کارشیلی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اس بار ماملہ بارہ بانکی کے مسائلی تھانے کا ہے جہاں مردی برمانام کا ایک یوپ پولس کی دبنگائی کا شکار بنا ہے پورا ماملہ آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو پر نظر دال لیجے جو مردیب کے ساتھ موجود اس کے دوست نے اپنے موبائل فون کے کیامری سے ریکارڈ کیا ہے تو دیکھا آپ نے وردی والے صاحب کس طرح گالیوں کی بوچھار کر رہے ہیں اور کیسے امردیب نام کے اس یوپک کو لتیا اور دھکی آ رہے ہیں دراصل امردیب کی معنی تو وہ مسائلی پولس دوارہ اپنے دوست زابر کو تھانے لے جانے کی سوشنہ پر جانکاری کرنے مسائلی تھانے پہنچا تھا ہمارے ہی جانے والے ہمارے دوست تھے ان کو پولیت پکڑ کے لے گئی تھی کیا نام تھا ان کا جاویر ہاں ٹھیک تو میں ان سے ملنے ہی گیا تھا لیکن یہاں پر تو ایک دم کھلا گنڈا ہی کر رہے ہیں پولیس والے کیا ہوا کیا ارے وہ ملنے نہیں دے رہے ہیں کیا بولا وہ بولے کہ بھگ جاؤ یہاں سے بتاؤ ہمارے دو تین لاد بیمار بھی ہے کس نے مارا کس نے آپ کو وہ آرپی سنگھ دیوان جی تھے اور ایسو صاحب کیا بولے ایسو صاحب بولے ہی نہیں وہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہے گالی گلوچ کون کر رہا تھا وہ دیوان جی گالی گلوچ کر رہے تھے وہ آنطان گالی گلوچ کی ہے ہم کو دو تین لاد بیمار بھی ہے باہر ہی اسٹاپ کے سامنے بھائی ویڈیو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ امردیب کا کسور صرف اتنا تھا کہ اس سے وردی والے کی بات سنی اور پھر اسی وردی والے نے سارے عام اس کی اچت اچھا دی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ بڑے آرادھکاری اس مامنے پر کیا کچھ کاروائی کرتے ہیں بارہ بنکی سے کینی اس کے لئے کامران الوی کی ریپوکٹ